نمازکال سواگت ہے آپ کا انڈیا ایرز ان خبر میں اور میں ہوں منوج کمار دیش دروح کے آروپی شرجیل امام کو بیہار کے جہانباد سے گرفتار کیا گیا ایجنسیو نے کہا کہ مسجد میں چھپ گیا تھا جہاں سے اسے ڈھوٹا گیا گرفتار کیا گیا حالانکہ اس نے کہا کہ اس نے آتنا سمرپن کیا اور اس کے سامنے خوش آتنا سمرپن کیا اس کے بعد ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی اور یہ تصویر تھی جہانباد کے پورو سانسد ارون کمار کی ارون کمار شرجیل امام کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھرے ہوئے دکھائی دیئے اس تصویر کو دیکھیا اس کے بعد پترکاروں نے جب پوچھا ارون کمار سے اس سنکشن دینے کو لے کر یہ بھی خبر وہاں سے ملی کہ جہانباد کے کاکو گاؤں میں جہاں پہ اس کا پیترک گھر ہے جہاں پہ اس کے باپ دادا رہتے ہیں شرجیل امام کے وائن سے اسے اگرفتار کیا گیا تھا اور پورے پریوار کو ایرانیتک سنکشن جی ڈی او کے یہ پورو سانسد ارون کمار دیتے ہیں اس پہ ارون کمار نے یہ کہا یہ صفائی دی اور یہ کہا کہ اس کے گھر والوں سے اس کے پتا اکبر امام سے اور اس کے دادا سے ان کے تین پیڑی پہلے سے جان پہ جان ہے اور یہ ایک طرح سے ہیں تو خاندانی رشتہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ پریچے ان سے کافی پرگاڑ ہیں ہمارا اور ساتھ میں ایک کچھ مہترن باتیں بتائی شرجیل امام کے بارے میں پروفیسر ارون کمار نے ارون کمار نے یہ کہا کہ شرجیل امام پہلے بہت سنکوچی کافی شیرمیلا قسم کا لڑکا تھا پڑھنے لکھنے میں کافی تیز تھا اس لئے اس نے جب پڑھائی پوری کی ملٹی رشنل کمپنیوں میں اچھے عہدے پر اس نے کام کیا لیکن جینیو کے سنگت میں جب سے وایا تب سے بگڑ گیا کچھ جینیو کے سنگت میں پڑھ گئی یعنی وہاں پہ کچھ ایسے اگری ویچار دھارہ کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں بھرگلاتے ہیں اور جینیو کے سنگت میں آ کر کے ہی شرجیل امام بگڑ گیا نہیں تو پہلے ایسا وہ ایسا نہیں تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ بیشک اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں لیکن میڈیا ٹریل نہیں ہونا چاہیے کورٹ اس پہ فیصلہ دے اور اس کو دیکھے سمجھے اور تتھیوں کو دیکھے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے پسٹ بومی ہے اس کو بھی مددے نظر رکھتے ہوئے دھیان رکھے چونکہ ایسا شرجیل امام تھا نہیں یہ جو اس کے بھیتر اس کے ویکتدت میں جو اتنی اگرتہ آئی ہے جو کی اسم کو توڑنے کی کٹنے کی بات کرتا ہے اور پٹریوں پہ ملبہ ڈال دینے کی بات کرتا ہے یہ جو پریورتن آیا ہے یہ جینیو کی دین ہے جواہر لال نہروی شیوید دیالے میں جب سے اس نے شودھ کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا اس کے بعد سے اس کی جو ویچار دھارہ ہے اس طرح کی ہو گئی نہیں تو پہلے سے ایسا وہ نہیں تھا اور ارون کمار نے کہا کہ یہ میرا سپشت طور پر ماننا ہے کہ پھر سے اگر اس سے بات چت کی جائے گے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے یہ تو کسنگت کا سر ہے یعنی جینیو میں کسنگتی ہوتی ہے یہ ان کے کہنے کا یہ تات پری تھا وہاں لوگ جا کر کے بگڑ جاتے ہیں دشت روحی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں شریجیل امام نے نہیں تو ایسا وہ نہیں تھا یہ اپنی صفائی میں کہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ارون کمار نے جو باتیں کہیں ہیں اس آلوک میں کتنا شریجیل امام کو لے کر یہ باتیں صحیح سٹک بیٹھتی ہیں کہ کیا واقعی یہی باتیں ہیں کہ کسنگتی سے لوگ بگڑ جاتے ہیں جینیو میں کیا جینیو جتنا پرتشتی سنستان ہے پردیش میں جس کا ستان ہے کیا واقعی اس طرح کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھے بولے والے لوگ وہاں پڑھنے جائیں اور پڑھائی کے نام پہ ان کو اس طرح سے بگڑ دیا جاتا ہے غلط سنگتی میں ڈال کر یہ بھی ایک جانچ کے بیشے ہو سکتا اور اس پہ بھی چرچہ ہونی چاہیے چلیں فیلال اتنا ہی نمسکار